اسلام علیکم ویورس اگر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کول سنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں جب گناہوں کے باوجود اللہ کی نعمتیں مسلسل تجھے ملتی رہیں تو ہوشار ہو جانا کہ تیرا حساب قریب اور سخترین ہے عبادت ایسی کرو جس سے روح کو مزا آئے کیونکہ جو عبادت دنیا میں مزا نہ دے وہ آخرت میں کیا جزا دے گی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے اگر رزق ہرکلو تانیش سے ملتا تو جانویت اور بے وقوف زندہ ہی نہ رہتے حضرت علی کا قول ہے سوائے اپنے رب کے کسی سے امید نہ رکھنا اور اپنے گناہ کی سوا کسی چیز سے خوف مت کھانا حضرت علی نے فرمایا وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پوچھتی ہے ان دس انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہیں حضرت علی کا فرمان ہے تقدیر ایسی چیز ہے کہ انسان کتنا ہی حشار کیوں نہ ہو مگر وہ اس کی تدبیر پر غالب آ جاتی ہے اپنے دشمن کو ہزار موقع دو کہ وہ تمہارا دوست بن جائے لیکن اپنے دوست کو ایک بھی موقع نہ دو کہ وہ تمہارا دشمن بن جائے اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو انہوں کسی سے امید رکھو اور نہ ہی شکوا کرو انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے مگر دل صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے انسان کی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے اللہ پاک جسے پسند کر دیتا ہے اسے اس کے گناہوں اور عیبو سمیت اپنی جانب کھیج لیتا ہے حضرت علی کا فرمان ہے مجھے اس شخص پر تاجب ہوتا ہے جو روز جے دیکھتا ہے کہ اس کی سانسیں اور عمر کم ہو رہی ہیں لیکن وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا حضرت علی نے فرمایا اپنے اندر پرندے کی طرح آجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے حضرت علی نے فرمایا جو شخص سجلوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا حضرت علی کا قول ہے زندگی کے تین اصول بنا لیں اسے ضرور معافی مانگو اسے تم چاہتے ہو اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے اسے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر احتبار کرتا ہے حضرت علی کا قول ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بدی جو تمہیں رنجیدہ کر دے اس نیکی سے بہتر ہے جس پر تمہیں ناز ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا قول ہے تمام رشتوں میں سب سے زیادہ جلٹ ٹوٹنے والا رشتہ برے لوگوں کی دوستی ہے شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی حمدد نہیں مل سکے گا جو بات کسی کی بارے میں تم نہیں جانتے اسے جاننے کی کوشش بھی بت کرو حضرت علی نے فرمایا کسی کی تباہ حالے پر خوش نہ ہو خبر نہیں کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی شہی برطاو کرے اگر آپ کو یہ کوئی پسند آئے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کیجئے خوش رہے اور خوشیاں پانٹ لیں اللہ حافظ